ممتا بینر جی نے کہا میں اس بل پر وپکش کے ہر سوال کا جواب دوں گی امید ہے سب سمرتن کریں گے بولیں ریپ کے ورد سخت سزا کے اس قانون کو لاغو کرواؤں گی اتحاس اسے یاد رکھے گا ممتا بینر جی بولیں ہماری رڑائی محلہ سرکشہ کے لیے ہے مخیبندرے ممتا نے کولکاتا ریپ اور مرڈر میں پیڑک پریوار کے پرتیف ورکت کی سمویدنا بولیں میں پیڑک پریوار کے ساتھ ہوں ایسا لگتا ہے میں نے کوئی اپنا کھویا ہے ممتا بولیں اگر ہمیں بارہ گھنٹے میں آروپی کو پکڑا ہے تو ہمیں سی بی آئی انصاف دلوائیں ممتا نے راجستان یو پی آسام اڈیشہ میں ہوئے ریپ کے مدے اٹھائے پوچھا کیا ان کی چرچہ کوئی کیوں نہیں کرتا ریسلر وینیش فوگاٹ کے آروپوں کا بھی ممتا نے ان لے کیا ممتا بولیں ریپ جیسے جگن نے اپراد میں دوشیوں کو کڑیس سے کڑیس سسا ملے پولکاتا کیس میں ہم چاہتے ہیں جلد اس کا پرینام آئے موکی باندری ممتا بینر جی نے بلاتکار کو ریشٹری شرم بتایا ممتا بیجبی کے نارے بازی اور اسٹیفی کے مانگ پر بفر گئیں بولیں مہلاؤں کو سرکشہ دینے میں ناکام رہے ہیں پی ایم موڈی اور گریہ منتری امیش شاہ دونوں کو دینا چاہیے اسٹیفان ممتا نے بلخیز بانو کیس کے دوشیوں کی سزا مافی والے گھٹنا گرم کی اور بھی اشارہ کیا کہا اس سمیں بلاتکاریوں کو پہنائی گئی تھی پول مالا ممتا بولی بنگال کو بدنام کریں گے تو چیٹے تو پڑھیں گے ہی سی بی آئی نے آر جی کر کالیج کے پورف پرنسپول ڈاکٹر سندید گوش کو گرفتار کیا سندید گوش پر برچچچار کاروپ ہے آج اطالت میں پیش سی بی آئی کی بڑی خروای کرپشن کے معاملے میں ڈاکٹر سندید گوش سمیت چار لوگ گرفتار دکٹر سندید گوش کی گرفتاری کے بعد ٹی ام سی نیتا شانتان حسین کا بڑا دعویٰ کہا جن آروپ میں سندید گوش کو گرفتار کیا گیا سب میرے دوارہ دوہزار تیس نوزاگر کیا گئے تھے لیکن دورباگیا سے اس سمیں کوئی ایکشن نہیں لیا گیا آر ایس ایس نے کول کا تا کیس کی کڑی شبدوں میں نندہ کی سمیلن میں بڑھتے اتیہ چار کی بیچ مہیلاؤں کیلئے ترہن نیائی کی مانگیا ہریانہ چناؤں کو لے کر کانگریس کا بڑا نینائی بینا مکہ منتری چہرے کی اترنے کا پلان چناؤں کے بعد ہوگا مکہ منتری پر نینائی چوبیس امیدواروں کے نام پر پہلے لگی تھی دس پل چوتیس امیدواروں کے نام پر لگی مہر ہریانہ میں عام آدمی پاڑی کے ساتھ گھڑ بندھیں چاہتے ہیں راہل راہل گاندھی نے کینگری چناؤں سمیتی کی بیٹک میں راجی کے نیتاؤں سے مانگا پھر ڈان آپ کے نیتا سنجے سنگھ راہل کے سجھاو کا سواغت کر رہے تھے بولے بی جے پی کو ہرانا ہی ہماری پراتھ مکتہ اس قتھن کا میں سواغت کرتا ہوں اور نشطر روح سے بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانا ہم سب کی پراتھ مکتہ ہے ہریانہ میں کانگریس آپ کی دوستی پر بولے بی جے پی نیتا مختار ابباس نقوی دلی میں جھگلا ہریانہ میں جھپی یہی ان کا کام ہو گیا جھگلا جھپی کی دوستی کتنے دن چلے بیش میں جاتی جنگرنہ پر سنگھ کا بیان راگنیتک ہتیار کے طور پر نہ ہو یہ استعمال سواجوادی پاڑی کی پرموک اکلیک شاہدہ میں جاتی جنگرنہ کو لے کر دیا بیان بولے جاتی جنگرنہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کا راستہ ہے جاتی جنگرنہ سماج کو جھوڑے گی باٹے گی نہیں جاتی جنگرنہ سے سماج جھوڑے گا سماج بٹے گا نہیں اور جو لوگ بانٹے رہے ہیں جو سماج کو دوڑتے رہے ہیں وہ لوگ اگر کہیں کہ جاتی جنگرنہ سے سماج میں دوریاں ہوں گی یہ تو وہی بلڈوزر کا روائی پر سپریم کورٹ کے سخت ٹپڑے پر اکھلے شیادف بولے بلڈوزر چلنا سمویتھانک تھا بدھائی دیتا ہوں نیائے کا بلڈوزر چل گیا بلڈوزر چلانا ان کانسٹویشنل تھا اور پہلے سے ہم لوگ اس کو اٹھاتے رہے میں دھنیواد دیتا ہوں بڑھائی دیتا ہوں کیا نیائے کا بلڈوزر چل گیا مسلمانوں کو لے کر ہو رہی بیان بازی پر بولے تیجسوی پی ایم ویدیش جا کر شانتی کی بات کرتے ہیں اور یہاں ان کے نیتا مارنے کاٹنے کی بات کرتے ہیں آپ کے یہاں نیتا دن بھر گالی دیتے رہتے ہیں مارنے کاٹنے کی بات کرتے ہیں ہنسا کی بات کرتے ہیں ایسے ایسے دربنگا میں تیجسوی کے بیان پر بی جے پی ویدھائک سنجے سراوگی کا پلٹ وائر کہا انڈیا کے سڑکوں پر تیجسوی کر رہے ہیں سرکشت یادرہ لالوں رابڑی راج میں خراب سڑکوں پر چلنے والے لوگوں کی ہوتی تھی انتیم یادرہ بی جے پی سانسو درکندروی منتروی نتیا نندرائے بولے آر اکشن ویرود ہی اگر کوئی ہے تو وہ کانگریس اور آر جیڈی بولے راجیف افغاندھی نے پسٹڑوں کے آر اکشن کا کیا تھا ویرود اسی کانگریس کے ساتھ بنائی لالوں تیجسوی نے سرکاں جانتے ہیں آر اکشن ویرود ہی کوئی ہے تو کانگریس ہے آر جیڈی ہے آر اکشن کی نیتی کو آج سے ہی نہیں بھارتے جنتا پارٹی نے جانسن کے جمانے سے سویکار کیا تھا جسوی کے سی ایم نتیش پی ایم موڈی کو لے کر دیے بیان پر برسے بیہر کے ڈیپی بی سی ایم سبگار چودری بولے کسی کے ہاتھ میں کسی کی گردن والی بھاشا گنڈوں کے زبان سے ہی نکلتی ہے سبگار چودری بولے بیہر میں ہو چکی ہے جاتی ہے جنگڑنا بپکش کو کسی دوسرے مددے پر دھرنا پرتشن کرنا چاہیے 15 سال تک بیہر کو لٹا بیہر میں گنڈا گردی کیا اور یہ لوگ وہی بولی آج میں بول رہے ہیں بیہر میں جاتی ہے جنگڑنا ہو گیا تب دھرنا دے رہے ہیں یہ تو کام ہو چکا بیار اتر پردیش میں شکشک بھرتی کو لے کر آج بھی پردشن لگنوں میں کیمپوری منترے آنکریا پرٹیل کے گھر کے باہر پردشن کاری جتے یوپی کے بہرائش میں لگاتار آدم خور بھیڑیوں کا آتنک نو بچوں سبے دس لوگوں کو مار چکا ہے بھیڑیا پانچ ورش کی بچی پر ایک بھیڑی نے حملہ کیا بھیڑیوں کے حملے سے لوگ پریشان ہیں ایک بھیڑیا نے ماسوم بچی کے گلے پر حملہ کر دیا سرچ آپریشن اور تیس کیا گیا بہرائیچ میں گاؤں والے اب آستہ کی شرن میں پہنچے بجرنگ بلی کی بھکتی میں حنمان چالیسہ کے ساتھ سندرکانڈ کا بات کر لیا گیا کے مقصود پور گاؤں میں بھی بھیڑیے کا آتنک بھیڑیوں نے گاؤں والوں پر حملہ کیا گرامیڑوں نے ایک بھیڑی کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا ون بھبار کی ٹیم نے بھیڑیا پکڑ دی کے لیے پجرہ رکھا ہوا ہے ڈیرہ سچا سودہ پرمک گرمیت رام رحیم کی فرلو کا سمیہ ہوا پورا آج برنالہ آشرم سے سناریہ جیل میں واپسی منصور پولس نے ہنی ٹراب گروہ کا کیا پرتفاش پولس نے گانگ کی ایک مہلہ اور دو یفتوں کو گرفتار کیا ایک مہلہ اپنے بیٹی بہو اور داماد کے ساتھ مل کر چلاتی تھی گروہ گجرات کے ترد کے پاس ہرب ساگر میں بھارتی ہے کوسٹ گارٹ کا ہیلیکاپٹر درگٹنا گرست ٹیم پرو ممبر لامر ایماجر پردیش میں آرثک سنکر دو لاکھ کرمچاریوں کو نہیں ملی سیلری ڈیڑ لاکھ پینشنرز بھی خالی ہاتھ تلنگانہ کے مکہ منتری ریونت رڈی نے منتریوں کے ساتھ خمم میں باڑھ پرباوتک کشیطروں کا تورہ کیا عدیتاریوں کو راہت پچھا افکاری میں تیسی کے نرتیش کی تلنگانہ میں نظامباد میں لگاتار بارش سے افان پر ندی نالے کئی علاقے بھیشن باڑھ کی چپیٹ میں موسم فباگ میں جاری کیا تلنگانہ کے سوری پیٹ میں منیرو ندی کا جلستر بڑھنے سے باڑھ میں بہ گیا پل تلنگانہ آندر کو جوڑتا ہے پل روٹ کو کیا گیا ہے ڈائیڈی آندر پردیش تلنگانہ میں باڑھ بارش سے بگلے استدھی آندر کے مکہ منتری چندربابو نائیڈو کے گھر میں پانی ہی پانی چاروں طرف باڑھ کا ترش مکہ منتری چندربابو نائیڈو نے جی سی پی پر بیٹھ کر باڑھ پرباہوی اطلاقوں کا دورہ کیا باڑھ پلیتوں کو ہر سنبھا مدد کا پروسہ دیا وجہ والا میں بھاری بارش کے کاران سلکے بنی کالا پرون سلی گئی تصویروں میں پورا شہر جل مگ نے نظر آیا جن جیون پوری طرح سے پرباہوی پلنگانہ کے کھمم میں باڑھ کے کاران کئی مکان کشت گرست کئی لوگ باہر رہنے کو مجبور روزی روٹی اور کھانے پینے کا دمدھیر سنگ تلنگانہ کے منترے تماللہ ناگیشور راو نے باڑھ پرباہوی تکشتروں کا دورہ کیا موجودہ ایستیتی پر باڑھ پیڑیتوں سے باڑھ تلنگانہ میں بھاری بارش کے کاران ریلوے ٹریک باڑھ میں بہا تالالہ پسپنلی محبوب آباد کے بیچ ریلوے ٹریک مرمت کا کام جاری مہراشت کے جانلا میں موسطہ دھار بارش کے کاران ندیوں کا جلس تربڑہ ناشنل ہائیویر یایشری لاکھ کے بند ہر جگہ پانی ہی پانی مہراشت کے چندرپور میں وردہ ندی اپھان پر پل کے بہنے سے چندرپور کا تلنگانہ سے ٹھوٹا سمپرک پل کے دونوں اور گاڑیوں کی لمبی لمبی لائن لے گا مراد وڑا میں موسطہ دھار بارش کے کاران کئی زلے بار سے پرباویت سمبھاجی نگر میں کئی گاؤں پانی میں ڈوبے مکھے مارگ سے سبھی کا سمپرک ٹھوٹا مہراشت کے نادیر میں آسمانی آفز سے بار ایز ڈی آریف کے جوانوں نے بار میں پھسے تیس گراملوں کا ریسکیو کیا کئی گاؤں کا سمپرک ٹوٹا یاپر میں باندھ ٹوٹنے سے قبرستان جل مگن ہوا قبر سے شف باہر نکل تیج باہو میں نالے میں بہے استھانی لوگوں نے بڑی محنت کے بعد واپس شفوں کو دفنایا برطپر کے پانچنہ باندھ سے لگاتا ہے پانی چھوڑے جانے کے بعد بگلے استثیق کئی گاؤں جل مگن باڑ کے کارن جال مان کا ہوا ہے بھاری نقصان کھیڑا کے نادیاد میں بھاری بارش کے کارن جگہ جگہ پانی بھر گیا سرکو پر بانی بھرنے سے واہن چالوں کو پریشانی راجکوڑ کے دھوراجی میں بھاری بارش کے گارن سیکلو ہیکٹیر فصل پوری طرح سے برباد گرامینوں نے پرشاستن سے معاوضے کی مانگ کی گجرات کے گریہ مندرے ہرش سنگوی نے گجرات میں بارد بارش کے موجودہ استیدی پر سمکشہ بیٹھ کی بارد سے نپڑی کی تیاریوں راحت اور بچافکاری پر سخت نردیش جالی کی یبو کشمیر کے کلگام میں تیز توفان کے ساتھ موصلہ تھا بارش جگہ جگہ پیڑ گرے گھر کشدگرست ہو گئے فصلوں اور سیپ کے باغیچوں کو کافی نقصان گیا اتراخن کے باغیشور میں لگاتار بارش سے تباہی بھوز کلن بار کے کارن سولہ سولہ سڑکے بند کئی گاؤں کا زلہ مکھیالہ سے ٹوٹا سمپرک حیدرباد نگر نگم نے شہر میں بھاری بارش کے کاران ہائیولور جاری کیا میر نے ادھکاریوں کو کنٹرول روم پر آنے والی شکایت کا ترن جواب دینے کا نردیش دی جبو کشمیر کے ریاسی میں خراب موسم کو لے کر پرشاہ سن نے لوگوں سے اپیل کی گھروں کے اندر سرکشت رہیں باہر نہ نکلیں گجرات میں لگاتار بارش سے نمک اوڈیوگ کو بھارک شتی دوہزار سترہ سے ادھک نقصان ہونے کی اس بار سمبھابنا ویپاریوں کی دل بیٹھے ڈلی میں سومبار کو کچھ ہی گھنٹوں کی بارش نے بگاڑ دیا شہر کا حال جگہ جگہ پانی بھر گیا آواجہی پرباویت ہوئی لوگوں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جمو کشمیر میں رامبن کے بنی خال میں بادل پھڑ گیا آچانک آئی باہر میں ایک دکتی کی موت ہوئی چننے میں جم کر برسے بادل شہر کے کئی حصوں میں پانی بھرا گجرات کے ڈانگ میں بارش نے مچائی تباہی ندی نالے خطرے کے نشان کے اوپر بہر رہے ہیں نوساری میں جاری ہے بارش کا قہر شہر کی امبکہ ندی میں آگئی ہے بار واشم میں بھاری بارش سے اپھان پر ندی نالے گاؤں سے شہروں کو جوڑنے والے راستوں پر بنے پل پانی میں ڈوبے گاؤں کا زلہ مکھیالہ سے سمپرک ٹوٹا ڈیرڈ میں چھے ورش کی بچی کا اپرنگ کر فیروتی مانگنے والی دو بدماش پولیس مڈبھیڑ میں گھائل ایک اور ساتھی سمیت تین کو پولیس نے گرفتار کیا بار میں امرین ائر فورس کا مک ٹوٹی ون کریش ہوا پہلیڈ کی سوجوش سے بچی ہزاروں لوگوں کی زندگی آئل فیلڈ سے کیول چار کلومیٹر دور فائٹر جیٹ کریش ہو گیا پریاغ راج میں پولیس نے لوٹیری دلہنگ گینگ کا پرتفاش کیا چار پرشو سمیت پانچ لوگوں کو گرفتار کیا پرگیڈر سریش ٹرانہ کے پھوپا کی ہتیا کے ماملے میں پٹھانکور زلہ عطالت نے بارہ کو سنائی عمر قید دوہزار بیس میں ہوئی تھی ہتیا